آپ سب کا استقبال یہ نائن نیوز پر تلنگانہ کے ہیلتھ منسٹر شریٹی حریش راو اور اے آئی امائیم فلو لیڈر ورچن رائن گھٹا ایمیلی جناب اکبر الدین اویسی کے ساتھ مل کر ہیلتھ کیر فرنٹ لائن ورکرز اور ساٹھ سال سے زیادہ عمر والے افراد کے لیے چار منار علاقے میں واقعے گورنمن نظام یا جنرل ہسپٹل یونانی میں کوویٹ کی بوسٹر ڈوز پروگرام کا افتدا کیے اس موقع پر یا خود پراہ ایمیلی جناب سید احمد پاشا خادری چار منار ایمیلی جناب ممتاز احمد خان ملک پیٹ ایمیلی جناب احمد بن عبداللہ بلالہ مجلیزی کارپریٹرز جیہ جمزی زونل کمیشنر اشوک سمرات نظام یونانی ہسپٹل سٹاف اور ڈاکٹرز کے علاوہ دگر کی کثیر تعداد موجود تھی اس موقع پر منقضہ تخریب سے مقداب کرتے ہوئے ہیلپ منسٹر شیٹی حریش راؤ نے کہا کہ کرونا سے بچنے کے لیے ماسک کا استعمال اور ویکسین بہتر راستے ہیں اس کے علاوہ ای ایم آئیم فلو لیڈر وچن رائن گھٹا ایمیلی جناب اکبر الدین اویسی نے کہا کہ ویکسنیشن کروانا ضروری ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ آئیے دیکھتے ہیں موسیقی 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 شوشل ڈسٹنسنگ کی جتنا ہو سکتا ہے ممکن کریے اور اس کے ساتھ ساتھ ویکسین لیجئے افواہیں اور غلط پروپوگنڈے خیلائے جاتے ہیں یہ سب غلط ہے اگر آپ کو کووٹ کو شکست دینا ہے کووٹ سے محفوظ رہنا ہے تو ویکسین لینا انتہائی ضروری ہے اور جو ویکسین لے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کووٹ سے بچ جائیں گے لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر کووٹ ہوتا ہے تو ہاسپٹلائزیشن شاید ضروری نہ ہو اور اگر آپ ویکسینیٹڈ رہیں گے ضروری ہے کہ ہم ویکسین کو لے اور آج کے اس پروگرام کے آغاز پر ہی آپ کے متعلقہ رکنے اسملی جناب ممتاز احمد خان صاحب نے ویکسین لیا اور پھر عوام میں اعتماد کو بحال پیدا کرنے کے لیے اور جناب یا خودپورے کے امیلے صاحب جناب احمد پاشا خان صلی اللہ علیہ وسلم who express their gratitude for increasing of 30% شکریہ 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 شکریہ